جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن مجید کے بعد حدیث کا جو ہے وہ لیکچر شروع کرنے لگے ہیں تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے لیکچر کا عنوان جو ہے وہ جو سیحہ ستہ کے مولفین ہیں ان کا تعروف ہے تو آج کی اس نشست میں ہیں انشاءاللہ یہ چھے ٹاپک جو ہیں یوں سمجھ لیں کہ چھے کتب کے جو مصنفین ہیں ان کا تعروف جو ہے وہ سب سے پہلے سنیں گے اور اس میں زیادہ تر ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا جو ایم سی کیوز میں وہ آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے سیحہ ستہ لفظ کو آپ لے لیں یہ لفظ اکثر آپ نے سنا پڑا بولا ہوگا تو اس میں سیحہ جو ہے یہ صحیح کی جمع ہے ٹھیک ہے اور ستہ جو ہے یہ چھے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ صحیح چھے یعنی چھے ایسی کتب جو صحیح احادیث پر مبنی ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سیحہ ستہ کا جو نام ہے یہ صرف ان کتب میں صحیح احادیث کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ اس کا یہ قطعہ مطلب نہیں ہے کہ ان چھے کتابوں میں کوئی روایت غیر صحیح نہیں ہے یعنی ان میں بھی کچھ ایسی روایات موجود ہیں جن پہ اعتراض کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے تو چونکہ دوسری کتب کے مقابلے میں ان کتب کے اندر صحیح روایات زیادہ ہیں اس لیے ان کو صحیح ستہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو لفظ صحیح ہے یا حدیث کے بارے میں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے وہ باقی ڈیٹیل تو انشاءاللہ ہم حدیث کی جو اقسام ہیں وہاں پہ پڑھیں گے لیکن صحیح کا مطلب یہ اردو والا صحیح نہیں ہے یہ محدثین کی ایک اسطلاح ہے اس حدیث کے بارے میں جو پانچ چیزوں پر پوری اترتی ہے اس کو صحیح بولتے ہیں تو بہرحال سب سے پہلے آتے ہیں صحیح بخاری صحیح بخاری ایسی حدیث کی کتاب ہے جس کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے اس کا نام سنا پڑا ہے ان کے مصنف جو ہیں میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں جو مصنفین کے نام یاد کرنے ہوتے ہیں یہ ضروری تو ہیں لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مصنف کا جو نام ہے بس آپ وہ یاد کریں مطلب امام بخاری کا نام اصل میں تھا کیا یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والدین نے ان کا کیا نام رکھا تھا کیونکہ ہماری کذابوں میں عربی میں خاص طور پر بڑے لمبے لمبے نام آ جاتے ہیں تو طالب اللہ ان کو رٹے لگاتے ہیں پھر اس میں کنیت بھی ہوتی ہے لقب بھی ہوتا ہے نام بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے ان کا نام دیکھیں نام کیا تو ان کا نام تھا محمد بس یعنی یہ نام تھا ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اتنا بھی نام لکھ دیں گے تو یہ نام بہرحال کافی ہے تو پھر ان کے والد کا نام یعنی بن تو اسماعیل ٹھیک ہے یہ اصل میں یہ نام ہے اور یہ آگے ان کی بلدیت ہے اور پھر اس کے شروع میں کنیت لگائی جاتی ہے ابو عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ٹھیک ہے جی یہ پیدا ہوئے ایک سو چورانوے ہجری کو اور ان کی جو وفات ہے دو سو چھپن ہجری یہ پدائش ایک سو چورانوے اور ان کی وفات دو سو چھپن ہجری امام بخاری پیدا کہاں پہ ہوئے تھے بخارہ کے اندر بخاری کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ بخارہ میں پیدا ہوئے اب یہ بخارہ کدھر ہے یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ کتابوں میں جو اکثر نام ہیں وہ پرانے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ملک بھی جغرافیائی حوالے سے آج وہ نہیں رہے تو یہ خوراسان کا ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے اکثر تو یہ اکثر جو محدثین ہیں یہ خوراسانی ہیں وہ خوراسان آج کئی حصوں میں بٹ چکا ہے یعنی اس میں اس کا افغانستان کا کچھ حصہ ہے اس کے ساتھ ترکمانستان کرغستان یہ کچھ علاقے مل کے جو ہے خوراسان کا علاقہ بنتا تھا آپ نیٹ پہ مزید سرچ کر سکتے ہیں خوراسان لکھیں گے اور اس نقشے کو آپ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ آج ان جگہوں پہ کون کون سے ملک آگے ہوئے ہیں تو امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح البخاری یہ اس کا اس کو صحیح اس کا نام اس میں آپ دیکھیں اس میں دو کتابیں ایسی ہیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے اور باقی چار کتابوں کو سنن کہا جاتا ہے اس میں اس ایک کتاب کو جامع بھی کہا جاتا ہے یہ سنن صحیح جامع یہ اسطلاحات بعد میں انشاءاللہ اس پہ بات کی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے تو بہرحال یہ صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب ہے ان کی جو کتاب ہے صحیح بخاری اس کا نام بھی وہ کافی لمبا نام ہے وہ جامع المسند صحیح المختصر من امور رسول اللہ و سنر ہی و عیام یہ اتنا لمبا نام ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں الجامع المسند صحیح المختصر من امور رسول اللہ و سنر ہی و عیام لیکن ویسے عام زبان میں اسے ہم صحیح بخاری کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کو حدیث کی پہلی کتاب نہیں ہے اس سے پہلے بھی حدیث کی کئی کتابیں لکھی جا چکے ہیں پہلی باقاعدہ کتاب تو امام مالک کی موتہ ہے اور اس سے پہلے کئی محدثین بھی کام کر چکے تھے لیکن صحیح بخاری کی جو خصوصیات ہیں وہ دوسری کتب سے اسی لیے یہ اس کو نمائع کیا گیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو میار امام بخاری نے مقرر کیا ہے وہ اس سے پہلے کسی امام نے مقرر نہیں کیا اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس میں وہ خاصیتیں ان کتابوں میں نہیں ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہیں یعنی یہ صحیح ہے جس میں مختلف قسم کی احادیث امام بخاری نے جمع کی ہیں یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام بخاری کے ہی جو شاگرد ہیں ان میں بڑے ایسے نام ہیں جو آپ نے سنے ہوں گے لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ امام بخاری کے شاگرد ہے مثلا امام مسلم یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں اسی طرح امام ترمزی یہ بھی آپ نے نام سنا ہو گیا ابھی اسی میں صحیح آمین کی کتاب کے شامل ہے یہ بھی امام بخاری کے شاگرد تھے اسی طرح امام دارمی جو ہیں جن کے کتاب سنن دارمی ہے یہ بھی امام بخاری کے شگر تھے اسی طرح ابن خزیمہ ایک بڑی معروف کتاب ہے امام ابن خزیمہ بھی امام بخاری کے شگر تھے اسی طرح امام نسائی یہ بھی امام بخاری کے شگر تھے یعنی اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو امام مسلم میں بخاری کے شگر تھے امام سرمزی میں امام بخاری کے شگر تھے امام نسائی بھی امام بخاری کے شگر تھے اور اسی طرح پھر امام دارمی ابن خزیمہ اور بھی کئی لوگ بڑے بڑے محدثین ان کے شگرد رہے ہیں اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں امام بخاری کی کتاب کے اوپر یعنی صحیح بخاری یہ تو ان کی شخصیت ہے اب صحیح بخاری امام صاحب نے جو لکھی ہے وہ سولہ سال کے عصے میں مکمل کی ہے سولہ سال سے مختلف مختلف کر کے جگہ جگہ جا کے حدیثوں کو اکٹھا کر کے اور چھ لاکھ جو ہے نا احادیث سے اس کو ماخذ نے کیا ہے اور چھ لاکھ کا مطلب یہ احادیث سے مراد چھ لاکھ احادیث نہیں ہوتی یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ چھ لاکھ ترق جو ہوتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ایک بات کی اس بات کو دس لوگوں نے سنا ان دس نے آگے بیس لوگوں سے بیان کیا اسی طرح یہ چلتے چلتے ہزاروں کی تعداد میں ایک روایت پہنچی اگر ایک بات کو ہزار لوگ آخر پر جا کے بیان کر رہے ہیں تو اسے عام طور پر ہزار حدیثیں کہہ دیا جاتا ہے حدیث ایک ہی ہوتی ہے وہ اس کے سارے ترق ہوتے ہیں جس وجہ سے اس کو یعنی چھ لاکھ احادیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھ لاکھ باتیں تھی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چاند ہزاریوں لیکن چھ لاکھ طریقوں سے وہ بیان کی جا رہی تھی یعنی راستوں سے تو ان چھ لاکھ میں سے صحیح بخاری اگر آپ آج اٹھا کے دیکھیں اس کا جو آج ترقیم اس کی کی گئی ہے اس کی جو نمبرنگ کی گئی ہے تو اس وقت صحیح بخاری کے اندر آج کل کی جو نمبرنگ ہاؤس میں سات ہزار پانچ سو ترے سٹھ یہ روایات ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ مقررات کے ساتھ ہیں یعنی اس میں بعض روایتیں ریپیٹڈ بھی ہیں دوہرائی گئی ہیں بار بار آئی ہیں تو اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو پھر اس کی تعداد تقریباً پچیسوں کے آس پاس بنتی ہے یہاں پہ یہ تعداد کا جو فرط ہے میں اس میں یہ بھی بتا دوں کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ترک کی وجہ سے روایات کا فرق پڑ جاتا ہے تو اس لیے اب وہ اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو پھر تعداد میں نے جیسے بتایا کہ پچیس سو کے راؤنڈ آباؤٹ بنتی ہے تو یہ اس لیے کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے پھر ایک اور چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے پھر ایک اور چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے اور ایک بڑی حدیث ہوتی ہے اور اس میں یہ تینوں چھوٹی حدیث بیان کر دی جاتی ہے اس کو شامل کر لیں گے بعض دونوں کو نکال کے پھر بعض میں الفاظ کا فرق آ جاتا ہے تو اس طرح ہر کاؤنٹنگ کرنے والے نے اپنا کوئی میار رکھا ہوتا ہے جس طرح تعداد میں فرق پڑ جاتا ہے تو بہرحال سات اتار پانچ سو تری سٹھا حدیث ہیں اسی طرح صحیح بخاری کے اندر جو سلاسیات ہیں یہ ایک اور آپ لفظ سنیں گے بائیس روایات ایسی ہیں ٹونٹی ٹو روایات جو سلاسیات ہیں سلاسیات کا مطلب یہ ہے جس میں امام صاحب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں انہیں صرف تین لوگ آتے ہیں اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں آپ جانتے ہیں حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سند اور ایک مطن ہم عام طور پر مطن ہی سنتے سناتے ہیں سند نہیں بیان کی جاتی لیکن سند ہی اصل میں وہ میار اور دارومدار ہے جس پر مطن کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو صحیح بخاری کے اندر بائیس روایات ہیں جس میں صرف تین واسطے ہیں اور یہ ظاہر ہے بڑی مضبوط روایات مانی جاتی ہیں ورنہ پھر بعض میں پانچ سات آٹھ تک مختلف جو ہے نا واسطے آگے چلتے جاتے ہیں اسی طرح صحیح بخاری کی اگر آج آپ دیکھیں اس کے اندر پھر کتب بنی ہوئی ہیں کتابیں کتاب الایمان کتاب جنائز کتاب بدل خلق تو کتابوں کی جگر تعداد دیکھی جائے تو اس میں آج نائنٹی سیون کتابیں ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ چپٹر کہہ سکتے ہیں بلکہ چپٹر کے لیے تو لفظ الگ سے آگے باب بھون کے بنے ہوئے ہیں تو بہرحال یہ کتاب صحیح بخاری کے اندر اگر آپ صحیح بخاری دیکھیں تو صحیح بخاری کے شروع میں جو ہے امام بخاری کچھ معلق روایات لے کر آتے ہیں یعنی ایسی روایات جو بے سند بغیر سند کے بیان کی جاتی ہیں انہیں معلق روایات کہتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سات ہزار پانسو تریسٹھ کے علاوہ ہیں وہ روایات یہ سات ہزار پانسو تریسٹھ مرفوع احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر تو وہ معلق روایات ہوتی ہیں تو معلق روایات کی تعداد بھی مختلف بیان کی جاتی ہے جس میں سے ایک روایت کے مطابق صحیح بخاری کے اندر ایک ہزار تین سو اکتالیس ایک ہزار تین سو اکتالیس روایات معلق ہیں میں پھر ارز کر دوں کہ یہ مولک روایات اس کی سند نہیں ہوتی یہ سندن ٹھیک بھی نہیں ہوتی مطلب ٹھیک سے مراد یہ ہے کہ ان کو پرکھا جا سکتا ہے ان پر بات کی جا سکتی ہے تو اس لیے بعض اوقات کچھ لوگ صحیح بخاری کا حوالہ تو دیتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ نہیں بتاتے لیے یہ صحیح بخاری کی مولک روایات ہے ٹھیک ہے تو یہ امام بخاری کا مختصر سا کچھ تعرف تھا اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے ٹاپک پہ آتے ہیں آگے مزید اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہو کوئی چیز آپ نے پوچھ نہیں ہو تو وہ آپ ظاہر ہے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں لیکن چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں دوسرا ہے ہمارا عنوان امام مسلم ٹھیک ہے ان کی کتاب بھی ہے صحیح مسلم ٹھیک ہے صحیح مسلم امام مسلم یہ نیشہ پور میں پیدا ہوئے اس لیے ان کو نیشہ پوری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے امام مسلم ان کی جو طریقے وفات ہے وہ دو سو اک سٹھ ہجری ہے آپ دیکھ لیں امام بخاری اور ان کا آپس میں جو ہے وہ تھوڑا ہی جو ہے وہ فرق ہے اور اگر آپ صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد کی بات کریں تو وہ بھی اب سات ہزار پانچ سو ترے سٹھ ہیں لیکن یہاں پہ میں پھر آپ سے ارز کر دوں کہ یہ ترقیم ہے عام جسے آپ انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں ویسے جو عربی جو لوگ ہیں عربی کتب جو آتی ہیں اس میں صحیح مسلم کی حدیث کی تعداد تین ہزار تینتیس ہے اب یہ دو ترقیم یہ جو ترقیم دوسری ہے تین ہزار تینتیس والی یہ فواد عبدالباقی صاحب کی ہے انہوں نے کئی حدیث کی نمبرنگ کی ہے اب اتنا زیادہ فرق کیسے آ گیا یہاں پہ امام مسلم کا انداز آپ پتا ہونا چاہیے امام مسلم کا انداز یہ ہے جب وہ حدیث لے کر آتے ہیں تو اس حدیث کے جتنے بھی مختلف سندوں سے ٹکڑے آ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو الگ لگ ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو الگ لگ ٹکڑے ذکر کرتے ہیں بعض نے ان الگ لگ ٹکڑوں کو جو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ دوسری سند سے اس کے یہ الفاظ آتے ہیں باقی حدیث وہی ہے تیسری سند سے اس کے یہ الفاظ آتے ہیں باقی حدیث وہی ہے جو جو فرق آ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹکڑوں کو اگر حدیث مان لیا جائے پوری چونکہ سند بیان کی گئی ہے اور جیسے میں نے ارز کیا کہ سند کے ساتھ جو ایک لفظ بھی آجے تو اسے پوری حدیث مانا جاتا ہے پھر سات ہزار پانسو تریسٹھ لیکن عبدالباقی کی ترقیم میں یعنی نمبرنگ میں انہوں نے ان سب ٹکڑوں کو ایک ہی حدیث ماننا ہے اس لیے وہ تین ہزار تین تیسوس کی تعداد بنے گی ٹھیک ہے یہ پھر تھوڑا بہت فرق ہے اگر پیپر میں پوچھا جاتا ہے تو ساتھ اس کی وضاحت آئے گی اور اگر کوئی وضاحت نہ آئے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ پھر وہ عام طور پر جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ اس کی نمبرنگ بیان کرنی چاہیے امام مسلم کی صحیح کے اندر جو سلاسیات ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے یعنی ایک روایت بھی صحیح مسلم میں ایسی نہیں ہے کہ جو تین راوی جس کے اندر صرف ہوں یعنی ساری کی ساری روایتیں تین سے زیادہ کی ہیں یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ سلاسیات سے کم کوئی روایت نہیں ہے یعنی جتنی بھی احادیث ہیں اس کا چھوٹے سے چھوٹا درجہ وہ سلاسیات کا ہے یعنی ایسی کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس کہ ایک صحابی بیان کر رہا ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے یعنی ایسی کوئی ہمارے پاس ریٹن میں نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک تابی نے کہا ہو کہ میں نے صحابی سے سنے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ایسا بھی نہیں ہے یعنی کسی تابی کی کوئی بک ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے تو ساری چیزیں سنت کے ساتھ آتی ہیں اور سنت میں سب سے کم درجہ تین کا ہے تو امام مسلم دو سو دو ہجری میں ان کی پدائش ہوئی ہے اور دو سو اک سٹھ میں ان کی وفات ہے یہ پدائش میں آپ سے یہ ویسے ابھی تو چلیں ہم اس طرح مکس کر کے لکھ رہے ہیں میں آپ طالب علموں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک پیج لے کر چھوٹا سا اس کا گراف بنائیں اس کے اوپر آپ ایک طرف اس طرح یہ محدثین کے نام لکھیں یہ لکھ لیں اوپر ان کی پدائش وفات کتاب احادیث مکررات پھر ان کا شہر اور اسی طرح پھر آگے ان کے اوپر اس طرح مختلف آپ کالم بنا لیں اور اس کے اندر لکھتے جائیں امام بخاری کی پدائش کام لکھیں پھر امام مسلم کی پدائش پھر ان کی وفات اور اس طرح ساری پدائشos bar پھر سب کی وفات لکھیں پھر سب کی کتابوں کے نام پھر اسی طرح سب کی احادیث کی تعداد وغیرہ وغیرہ اس طرح آپ جب ایک پیج پر پورا بنا لیں گے تو پھر آپ کے لیے اس کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ کون سے امام کا کیا کام ہے کتنی روایات ہیں پھر اس کے بعد متقلم روایات یعنی وہ روایات جن پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ یاد رکھئے بخاری کے اندر بھی ہیں مسلم کے اندر بھی ہیں امام بخاری نے جب صحیح بخاری لکھنے کے بعد اپنے استاد ان کے سامنے یہ روایات پیش کی علی بن مدینی کے سامنے یہیہ بن معین کے سامنے احمد بن حنبل کے سامنے تو انہوں نے چار روایات پر جرہ کی تھی بڑی خوشی ہوئی ان کو امام بخاری کی میں بات کر رہا ہوں لیکن چار روایات پر انہوں نے کہا دی کہ ان پر کچھ اعتراض ہے پھر اسی طرح مختلف زمانوں میں امام دار کتنی نے صحیح بخاری پر تنقید کی ہے اسی طرح اور کئی لوگ کرتے رہتے ہیں اور کتابوں پر بھی کرتے رہتے ہیں تو پھر جو ہے نا تقریباً ایک سو دس روایات صحیح بخاری کے اندر ایسی ہیں جن کے اوپر جن کو آپ متقلم فی کہہ سکتے ہیں یعنی جن کے اوپر بات کی گئی ہے اسی طرح اگر آپ صحیح مسلم کو دیکھیں تو اس میں بھی تقریباً ایک سو بتیس ایسی روایات ہیں جس جو متقلم فی ہیں ٹھیک ہے جن پر کلام کیا گیا ہوا ہے باقی ہر کلام جس پر ہوا ہے ضروری یہ کہ وہ ضعیفی ہو یعنی کلام مختلف حوالوں سے اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے تو یہ امام مسلم اب ان کے بارے میں بھی وہی بات ان کا صرف پہلے نام دیکھیں کیا تھا ان کا نام مسلم تھا پیدا ہوئے تو نام کیا رکھا گیا مسلم تو آپ کو مسلم جانا چاہیے امام بخاری کا نام محمد تھا تو بن یعنی امام مسلم بن ان کے والد کا نام کیا تھا مسلم بن حجاج اس کے بعد جیسے میں نے بتایا نیشہ پوری ان کے علاقے کی طرف نسبت ہے جیسے بخاری کی بخاری کی طرف امام مسلم بن حجاج نیشہ پوری یا کشیری بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کے قبیلے کی وجہ سے صحیح بخاری تو سولہ سال لگے امام صاحب کو اور امام مسلم کو بھی کم نہیں کوئی پندرہ سال لگے اس میں اس کتاب کو لکھنے میں اس کے بعد پھر ایک بڑا اہم ٹاپک ہے وہ وقت نہیں ہے اس پر ڈسکس کرنے کا ٹائم بھی میں دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ پھر بخاری اور مسلم کے ساتھ اب ان کا اپس میں موازنہ کیا جاتا ہے کہ کون سی کتاب ان میں سے زیادہ خصوصیات ان کی کیا ہیں کن کی خصوصیات زیادہ اچھی ہیں یا کون زیادہ میار اور سند پر پوری اترتی ہیں تو وہرحال مسلم بن حجاج کشیری ان کی جو لقب ہے یہ ابو الحسین ہے کنیت سوری ابو الحسین امام بخاری کی ابو عبداللہ اور ان کی ابو الحسین یہ ان کی کنیت ہے صحیح مسلم کی ٹھیک ہے جی یہ امام مسلم کا تعرف تھا مختصر سا ٹھیک ہے اور ویسے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں یہ جن کے نام لکھے ہیں یہ سب کے سب غیر عرب تھے یعنی عرب کے علاقے میں نہیں تھے اس کی کیا وجہ ہے ان محدثین پر اسی وجہ سے کئی لوگ جو ہیں وہ اتراز بھی کرتے ہیں اور کبھی منکرین حدیث خاص طور پر تو وہ انشاءاللہ پھر کبھی اس بحث کو چھیڑیں گے ایسی بات نہیں ہے عرب لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا ہے بلکہ سب سے پہلی کتاب موتا وہ امام مالک کی وہ عربی نسل ہی تھے تو اب سنن ابی دعوت کی طرف آتے ہیں ابی دعوت ان کا نام سلیمان ٹھیک ہے جی سلیمان یعنی آپ صرف اتنا ہی یاد رکھیں یہ مسلم ہیں یہ محمد ہیں یہ سلیمان ہے یہ ضروری ہے اس کے بعد پھر ان کی کنیتیں اور ان کے والد کے نام سلیمان بن اشس اور یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ان کے نام تو کافی لمبے لمبے آگے پورے پورے نصب نامیں تک لکھے ہوتے ہیں آپ صرف تین چیزوں پہ فوکس کریں بس جو زیادہ اہم ہوتی ہیں نام پہ ولدیت پہ اور اس کے بعد پھر کنیت پہ یہ تین چیزیں لازمی ہیں یہ سب سے پہلے اسی پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے ابو دعود سلیمان بن اشس ان کا نام تھا ٹھیک ہے نہیں اور یہ پیدا کہاں پہ ہوئے یہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ واحد محدث ہیں امام ابو دعود کہ جو ہمارے پاکستانی سمجھ لیں جیوگرافیہی لحاظ سے سب سے ہمارے قریب کہہ لیں ہمارے ہموطن امام کہہ لیں امام ابو دعود السجستانی یہ سجستان کے تھے یہ علاقہ آج افغانس پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے بلکل قریب ہی لگتا ہے یعنی اسے ہم اپنے ہموطن امام بھی کہہ سکتے ہیں امام ابو دعود کو تو یہ سجستانی تھے یہ بھی اس زمانے میں خوراسان کا ہی علاقہ تھا خوراسان میں ہی آتا تھا ٹھیک ہے تو کنیت ان کی ابو دعود تھی ٹھیک ہے وہی بات ابو دعود کنیت آگئی پہلے پھر نام آگیا پھر اس کے بعد ان کی ولدیت آگئی ٹھیک ہے یہ اس ترتیب سے آپ ان کو یاد کریں تو یقیناً یہ بہت آسان ہوگا سب سے پہلے صرف نام پھر اس کے بعد ابو کا نام ولدیت اور پھر اس کے بعد آگئے جو ہے وہ کنیت پہ آپ آسکتے ہیں یہ بڑے مشہور ایک ہمارے امام ہے امام احمد بن ہمبل یہ امام بھی تھے اور فقی بھی تھے یہ رحمہ اللہ صاحب کے ناموں کے ساتھ آپ لگائے بولیں بھی بس یہ جلدی میں میں نہیں لکھ رہا تو امام احمد بن ہمبل فقہائے عربہ جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو امام احمد بن ہمبل کے یہ شاگرد ہیں ٹھیک ہے جی یعنی وہ استاد تھے اور یہ امام ابو دعود احمد بن ہمبل کے شاگرد تھے اور ادھر سے آپ نے پہلے بھی یہ دیکھا ہوگا یہ امام بخاری کے بھی شاگرد تھے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ محدثین کس طرح ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں ایک دوسرے سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں یہ علم کا حسن ہوتا ہے ایک اختلاف کرنا علم سیکھنا تاثب سے بالا تر ہو کر تو امام احمد بن ہمبل کے حدیث کی سب سے بڑی کتاب امام احمد بن ہمبل کی کتاب ہے مرفوع احادیث کی جس میں تقریبا تیس ہزار کے قریب احادیث ہیں یعنی دیکھیں صحیح بخاری میں سات ہزار پانسو تریسٹھ اس میں بھی تین ہزار تینتیس یا سات ہزار پانسو تریسٹھ تو یہ احمد بن ہمبل تیس ہزار احادیث اور سمجھ لیں کہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جو حدیث احمد بن ہمبل کی کتاب میں نہیں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے مسند ان کی کتاب ہے مسند احمد کے نام سے ٹھیک ہے اور امام ابو دعود کی جو کتاب ہے سن ابی دعود پانچ ہزار دو سو پچھتر احادیث کی روایات کی تعداد ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ جو کتاب ہے ابی دعود اس کا جو سٹائل ہے یہ سنن کا سٹائل ہے یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فقہی ترتیب پہ لکھی گئی ہے فقہی ترتیب یہ فقہی ترتیب کیا ہوتا ہے یہ مختصر سمجھ لیں کہ وہ احادیث کی وہ کتابیں جو کتاب التحارت سے شروع ہوتی ہیں یعنی ایک کومن سنس کی بات ہے کہ ایک آدمی جب مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد اس نے کیا کرنے تو آپ جانتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے اچھا تو کیا وہ ایسے نماز پڑھے گا نہیں اس کے نماز سے پہلے پھر وضو کرنے تو تحارت تو اس لیے جو کتاب التحارت سے کتابیں شروع ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں فکحی بنیادوں پر لکھی ہے کتابیں کہ ایک انسان نے اپنی عملی زندگی جب شروع کرنی ہوتی ہے تو وہ کس سے شروع کرے تو سب سے پہلے پاکیزگی ہے دونہ صبر ہوئی جس میں وضو وضو بہرحال یہ فکحی ترطیب کا میں نے آپ کو زمناً اس میں آ گیا تھا تو میں نے آپ سے ذکر کر دیا اور یہ اتنی بہترین کتاب ہے ابی دعود ہمارے چونکہ عام طور پر بخاری اور مسلم کا ہی زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن سنو نبی دعود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں سنو نبی دعود ابو دعود کی کتاب سنو نبی دعود موجود ہو ان کو کہیں سے فتوہ لینے کی ضرورت اتنی اہم کتاب ہے اس میں اتنے اہم ٹاپک ان کو بیان کیا گیا ہے تو یہ سنو نبی دعود ہے اس میں جو سلاسیات ہیں وہ صرف ایک روایت ہے ٹھیک ہے ایک روایت ہے جو سلاسی ہے یعنی جس میں امام صاحب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطوں کا جو ہے وہ ذکر ہے اس طرح پھر اس میں اور بھی کئی روایات آتی ہیں اور امام صاحب کے بارے میں بھی کئی لوگوں نے بڑی ان کی تعریفیں کی ہیں بلکہ امام ابراہیم ہر بھی کہتے ہیں کہ میں نے سنو نبی دعود کو دیکھا تو میں نے یہ فرمایا کہ امام ابو دعود جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم کو ایسے ہی نرم کر دیا ہے جیسے حضرت دعود علیہ السلام کے حدوں پر اللہ نے لوہا کو نرم کر دیا تھا تو یہ امام ابو دعود کے بارے میں دوسرے محدثین کی جو ہے نا آراہ ہیں بہرحال یہ امام ابو دعود تھے مختصر ان کا بھی آپ نے تعریف سن لیا پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں امام ترمزی کے اوپر ان کی کتاب ہے سنن ترمزی اس کتاب کو جامع ترمزی بھی کہتے ہیں جامع کیا ہوتی ہے سنن کیا ہوتی ہے انشاءاللہ آگے اس کی بحث آئے گی اب ان کا نام کیا تھا ان کا نام بھی تھا محمد آپ دیکھیں کہ قدیم زمانے میں ہزاروں بلکہ اگر لاکھوں بھی کہہ دیا جائے تو مبالگاں لاکھوں لوگوں کے نام محمد ہوتے تھے بس محمد پھر آگے ان کے ولدیت کنیت وغیرہ وہ لگاتے تھے تو امام بخاری کا نام بھی محمد امام قرمزی کا نام بھی محمد تھا ٹھیک ہے محمد یہ ان کا نام ہو گیا آپ بھی ان کے والد کا نام کیا تھا عیسی ٹھیک ہے محمد بن عیسی اور ان کی کنیت کیا تھی ابو عیسی اچھا یہاں پہ یہ بھی آپ مطلب شاید آپ کے لیے بات حیرانی کی حورت پہلے زمانے میں آپ تو لوگ نام رکھتے ہوئے بڑی چیزیں دیکھتے ہیں پہلے ایسی بھی آپ کو بڑی مثالیں دے جائیں گی کہ باپ کا نام جو ہے وہی نام بیٹے کا ہے دونوں کے نام ایک جیسے ہی یا پھر جو دادا کا نام ہے وہی نام جو ہے وہ بیٹے کا رکھا ہے یعنی کوئی بندہ اپنے والد کے نام بیٹے کا نام سیم وہ نام مثال کے طور پر امام تو والد کا نام بیٹے کا نام بھی عیصہ رکھ دیا اپنے ابو کے نام پہ تو پھر یہ کہلائے ابو عیصہ یعنی ان کی پھر یہ کنیت ابو عیصہ ہے تو دو سو نو میں ان کی پدائش ہوتی ہے اور دو سو اناسی ان کی تاریخ وفات ہے ٹھیک ہے لی اور یہ امام ترمزی کی میں بات کر رہا ہوں جن کی کتاب ہے سنن ترمزی اور جامع ترمزی ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبینہ پیدا ہوئے تھے یا کم از کم آخری عمر میں ان کی آنکھوں کی بسارت چلی گئی تھی اسی طرح کی ملتی جلتی بات امام بخاری کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے بہرحال یہ محدثین کے بارے میں مختلف باتیں آپ کو مل جائیں گی تو امام ترمزی یہاں پہ یہ جو ترمزی کا لفظ ہے یہ بھی ان کے علاقے کی طرف نسبت ہے ترمز کی طرف اور اس کے تینوں طرح کہی تلفز گئی جاتے ہیں زبر کے ساتھ بھی زیر کے ساتھ بھی اور پیش کے ساتھ یعنی تے کی زبر کے ساتھ یعنی تا کی زبر کے ساتھ تا کی زیر کے ساتھ اور تا کی پیش کے ساتھ ترمزی بھی کہا جاتا ہے ترمزی بھی کہا جاتا ہے اور ترمزی بھی اسے بولا جا سکتا ہے لیکن جو زیادہ معروف بولنے میں آتا ہے وہ تا کی زیر کے ساتھ ہی ہے ترمزی ہے ٹھیک ہے جی یہ امام ترمزی کے مختلف مختصر جو ہے وہ ان کا مختصر سا تعریف تھا امام ترمزی کے بعد اگلے امام ہیں امام نسائی ان کی کتاب ہے سونن نسائی یہ نساء یہ بھی خوراستان کا ہی علاقہ تھا جس اس وجہ سے ان کو نسائی بولا جاتا ہے امام نسائی نے اور اس سے پہلے بھی بڑے لوگوں نے پہلے زمانے میں اس طرح کے کام کیے ہیں آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھنے بیٹھتے تھے کسی موضوع پر لکھنے بیٹھتے تھے تو اتنا لکھ دیتے تھے اتنی وضاحت کر دیتے تھے اتنا کھول کے کہ عام بندے کی پہنچ سے وہ چیزیں آگے نکل جاتی تھی یعنی ایسی ایسی کتابیں آپ نے جن کے نام سنے ہوں گے موجم کبیر موجم موجم العصت موجم السغیر تو یہ کبیر سغیر عصت کیا ہوتا تھا یہ اصل میں یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ کتاب لکھنے بیٹھا ہے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے کہ لوگوں نے کہا بھئی اس کو تو جو ہے تھوڑا کم کریں یہ اتنے لوگ نہیں پڑھ سکتے پھر وہ کیا کرتے تھے اس کو شارٹ کرتے تھے اچھا شارٹ کر کے پھر اس کو سمجھ لیں شارٹ کیا تو اس کو انہوں نے شارٹ کر کے پھر لکھ دی تو انہوں نے کہا بھی یہ اور شارٹ کریں یہ تو اب بھی زیادہ ہے پھر انہوں نے اور شارٹ کر دی اب کیا ہوا جو سب سے پہلے لکھی تو اس کا نام رکھ دیا کبیر جو بعد میں لکھی تو اس کا نام رکھ دیا عصت اور جو اینڈ پہ لکھی تو اس کا نام رکھ دیا صغیر چھوٹی اور اس کے برقس بھی مثالیں ملتی ہیں بعض نے بہت بڑی کتاب لکھ دی اور انہوں نے کہا جی مختصر کریں تو انہوں نے بہت ہی مختصر کر دی تو وہ صغیر بن گئی وہ پہلے والی کبیر ہو گی پھر انہوں نے کہا تھوڑا سا تو بڑھائیں پھر تھوڑا سا بڑھا دیا تو تو اس طرح یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو یہ سنن نسائی ان کی القبرہ ایک کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی ہے سنن القبرہ لین نسائی اسے کہا جاتا ہے تو پھر وہ زیادہ تھی پھر انہوں نے مختصر کی تو پھر یہ صغرہ یعنی سنن نسائی جو نسائی صغرہ ہے یہ وہ کتاب ہے یعنی جو آج ہم سے آئے ستہ میں جس کو شامل دیکھتے ہیں تو امام نسائی جو ہیں ان کا نام احمد تھا ٹھیک ہے دیکھیں محمد اور احمد نام کتنی کتنے تواتر سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کتنے لوگ آج بھی نام رکھ رہے ہیں لیکن محمد نام رکھنے میں لوگ آج ہے حالانکہ آپ کو پتا ہوں نہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام تھا وہ احمد ہی تھا ذاتی نام ان کا جو پھر لقب سمجھ لے وہ تھا محمد یعنی وہ بھی عام طور پر لیکن مشہور نام ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہی زیادہ بولتے ہیں تو اسم جو ہے نا اسم جو قرآن میں سورة صفح میں بیان کیا وہ احمد ہی تھا تو پھر بہرحال تو محمد لوگ نام رکھنے میں آلنا کہ آج کل تھوڑا سا بہت کم لوگ دیکھیں گے لیکن بہت زیادہ لوگوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں پہ ہی تھی تو امام احمد ان کا نام احمد ہے اور ان کے بعد پھر احمد بن اور ان کے ولدیت ہے شویب شویب احمد بن شویب امام نسائی جیسے میں نے بتایا کہ یہ خورسان اور پھر خورسان کے بعد خورسان کا علاقہ نسا وہاں کے یہ امام صاحب تھے ان کی احادیث کی جو مطلب تعداد ہے یہ مختلف میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ اس کی مختلف تعداد بیان کی جاتی ہیں پانچ ہزار دو سو ستر روایات یہاں پہ میں ایک بات آپ کو رکھ کے بتا دوں جو بڑی اہم ہے احادیث کی تعداد کے حوالے سے کہ اس وقت تک احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں تقریباً ساری کتابیں وہ دریافت ہو چکی ہیں مطلب اگر کوئی مختوتہ جاتے بھی ساری روایات کو اکٹھا بھی کیا جا چکا ہے ان ساری روایات کو اکٹھا کریں تو اس کی روایات کی تعداد وہ ترک اس طرح نہیں روایات کی تعداد جو بنتی ہے وہ تقریباً ستر ہزار ہے ساری روایات ان ستر ہزار میں سے ساری صحیح حسن ضعیف جو بھی ہیں ساری مکس کر کے ستر ہزار روایات اس وقت موجود ہیں تو جب ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا اس پہ اب ایک کتاب حالی میں آئی ہے وہ سعودی عرب سے مدینہ منورہ یونیسٹری کے ایک استاد تھے زیا صاحب انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے الجامع القامل کے نام سے یعنی اس کتاب میں انہوں نے جتنی روایات تھی ان کے نزدیک پوری زخیرہ حدیث میں سے وہ ساری کٹھی کر دیئے اور پھر اب اس کتاب کا بھی آگے انہوں نے اس کو شارٹ لسٹ کیا ہے شارٹ لسٹ وہی وہی کہ اس میں سے مقررات نکال دی ہیں یعنی جو ریپیٹیڈ روایات ہیں وہ نکال دی ہیں تو آپ کی معلومات کے لیے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت جن روایتوں کی کی جاتی ہے ان میں سے جو صحیح روایات ہیں ان کی کل ملاک اتعداد پانچ ہزار کے آس پاس ہے بس پانچ ہزار کے آس پاس جو صحیح کے میار پر پورا اترتی ہیں یہ ان کتابوں میں بھی بڑی زیادہ ایسی آپ کو روایات مل جائیں گی جو سب کتابوں میں آئیں گی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اگر سات ہزار پانسو تریسٹ ہیں سات ہزار پانسو تریسٹ ہیں تو یہ الگ الگ ہیں یعنی بڑی روایات ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم میں اور جو روایت بخاری اور مسلم دونوں میں آئے اس کو متفق ان علیہ کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کا راوی ایک ہو یعنی سیدنا انس سے ہے اگر تو ادھر بھی سیدنا انس سے ہو ادھر بھی سیدنا انس سے ہو بخاری بھی سیدنا انس سے مسلم میں بھی سیدنا انس سے تو اس کو متفق ان علیہ کہیں گے دونوں کتابوں میں ہو بخاری اور مسلم میں اور ایک ہی راوی سے ہو تو اس کو متفق ان علیہ کہیں گے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ اتنی روایات ہیں صرف لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل تو بس ہر بندے کی زبان پر روایتیں ہیں اور ان کی تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے پیچھے کوئی چیز ہی نہیں ہے خود ساختہ موضوع منگھڑت تو بہرحال جی سنن نسائی کا مختصر اب آخر پہ سنن ابن ماجہ امام ابن ماجہ یہ دو سو دو سو نو ہجری کو یہ ان کی پدائش ہے اور دو سو تہتر ان کی تاریخ وفات ہے ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی یہ امام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے تیسری اور صدی ہجری کے جو ہے نا آس پاس ہی ہیں یعنی اس تیسری صدی ہجری میں ہی حدیث کا سب سے زیادہ جو تنقیق کا کام جو ہے وہ ہوا ہے امام ابن ماجہ نام کیا تھا ان کا محمد یعنی دیکھیں امام بخاری کا نام بھی محمد امام ترمزی کا نام بھی محمد اور امام ابن ماجہ تین محدثین ایسے ہیں کہ جن کا نام صرف محمد تھا ایک کا نام امام نسائی کا نام احمد تھا مسلم کا نام مسلم ہی تھا اور ابو دعوت کا نام بھی آپ نے دیکھ لی اچھا اس میں محمد ان کا نام تھا اور ان کے والد کا نام یزید اب یہ نام بھی ایسا ہے کہ آج اس نام کو آپ بولیں تو صحیح لیکن محدثین کیا حدیث کے راویوں کے اندر ایک وقت تک جب تک یہ سیاسی بنو امیہ اور بنو باس کا اتنا وہ اس قدر نہیں تھا لوگوں میں پرابگنڈا کہہ لیں جو بھی آپ کہہ لیں تو بہتالی یزید نام کے آپ کو سیکڑو بلا مبالغہ سیکڑو راوی آپ کو احادیث میں ملیں گے جن کا نام یزید تھا بلکہ ان کے والد کا نام بھی یعنی مسلمان ہی تھے اس وقت یہ چیز اس طرح نمائع ہو کر نہیں آتا بہتالی محمد بھی یزید امام ترمزی کے ان کا نام تھا والد کا پانچ روایات سلاسیات ہیں اس میں لی ٹھیک ہے جی امام ابن ماجہ کی کتاب سنن ابن ماجہ یہ بھی سنن ہے ابن ماجہ میں سلاسیات کی تعداد پانچ ہے ابن ماجہ سب سے نچلے درجے کی کتاب ہے سیاستہ میں سے اس میں کئی روایات ایسی ہیں جو ضعیف بھی ہیں بلکہ موضوع روایات تک بھی ابن ماجہ کے اندر آئی ہیں موضوع منگھڑت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے تو اس کی تقریباً چار ہزار کے قریب احادیث ہیں یا روایات ہیں ابن ماجہ کے اندر چار ہزار تو امام ابن ماجہ نے چار سو بیاسی اس کتاب کے اندر سمجھ لیں چار سو بیاسی ایسی احادیث ہیں جو ان پانچ کتابوں میں نہیں ہیں یعنی یہ سمجھ لیں اس کے اندر اڈیشن ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کچھ روایات آپس میں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں دوسری کتابوں کے اندر تو چار سو بیاسی منفرد روایات ہیں جو بخاری مسلم ابن ماجہ ابو دعود اور سنن نسائی کے اندر موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے دی یہ مختصر سا تعرف تھا امام بخاری سے لے کر امام ابن ماجہ تک یہ اس کے اوپر ایک ایک اوپر کئی کے لیکچر دیے جا سکتے ہیں بعد پھر وہ ہی ہے کہ آپ نیٹ سے دیکھیں ان کے اوپر وہ جو ایک سکیچ ہے وہ کام از نم ضرور بنا لے اس میں سے آپ کے کافی اس میں آپ کے ام سی کے ادھال ہو جائیں گے پدائش وفات احادیث سلاسیات مقررات پھر اس کے بعد ان کا علاقہ کونس ہے ان کی کنیت کیا ہے ان کا لقب کیا ہے ان کی ولدیت کیا ہے یہ ایک پورا آپ ہو اگر اپنی کسی کاپی پہ یا ریجسٹر پہ بنا لیں گے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسلام علیکم